اسلام علیکم سیف سیٹی ٹی وی کے ساتھ میں ہوں محمد فائق نظر ڈالتے ہیں آج کی ہیر لائنز پر سانہا چیرنگ کروس کو تین برس بیٹھ گئے پولیس فارسز اور عوام آج بھی کیپٹن ریٹائیڈ مبین شہید کے قربانی دل میں بسائے ہوئے ہیں پنجاب سیف سیٹیز آتھورٹی سانہا چیرنگ کروس کے شہدہ کو سلام پیش کرتی ہیں سانہا چیرنگ کروس سانہا چیرنگ کروس کے کیپٹن ریٹائیڈ احمد مبین شہید کی اہلیہ سے سیف سیٹی ویب ٹی وی کی خصوصی گفتگو اہلیہ کیپٹن ریٹائیڈ احمد مبین شہید کا کہنا تھا کہ کیپٹن ریٹائیڈ احمد مبین نے قوم کے بچوں کے خاطر جان کی قربانی دی جو ملک ہے نا یہ بڑی قربانیوں سے بنتا ہے اور بے شک ہم کوئی ہماری زندگی میں اللہ نہ کرے کبھی کسی کی بھی زندگی میں ایسا کوئی واقعہ ہو لیکن جب آپ کا کوئی اپنا پیارہ جاتا ہے آپ کو تب ہی پتا چلتا ہے اس تکلیف کا اس دکھ کا اس کمی کا پنجاب کے مختلف شہروں میں کبرڈی میچز کا سلسلہ جاری فیصل آباد میں بھی کھیل کا میدان سج گیا سیف سیٹیز آتھورٹی کے کیمرو سے نگرانی کا عمل جاری غیر ملکی کھلاری پاکستان آ کر کیسا محسوس کر رہے ہیں پاکستان میں سیکیورٹی کی صورتحال کے بارے میں کچھ کہنا چاہیں گے یہاں پہ تو شائکین ہیں کبرڈی کے بہت زیادہ فیصل آباد میں وجود ہیں ان کے لیے کوئی پیغام دینا چاہیں گے کوئی میسیج دینا چاہیں گے اپنے شائکین کے لیے ہاں جی ان کے لیے تو یہی پیغام ہے کہ کبرڈی کو بہت زیادہ پیار دو دیکھو کبرڈی کو کبرڈی کو پرموٹ کرو تو پھر ہی جو اور کانٹری ہیں وہ کھیلنا شروع کریں گی اور سبھی کانٹری کی پھر فرنشپ ہو جائے گی فیصل آباد اسلحے کے زور پر بچوں کے ساتھ بدفعلی کرنے والا ملزم گرفتار ملزم اورنگزیب گن پوائنٹ پر بچوں کو حراسہ کر کے حوث کا نشانہ بناتا تھا ملزم کے قبضے سے بندوق دو سو چوالیس بور اور پسٹل تیس بور برامد ملزم کے خلاف تھانہ بلوچنی میں مقدمہ درج تفتیش کا آغاز فیصل آباد تھانہ گلبرگ پولیس کا جواریوں کے خلاف ایکشن آٹھ ملزمان جوہ کھیلتے گرفتار دو پر لگی رقم چودہ ہزار دو سو روپے اور دیگر اشیاں برامد مقدمہ درج چکوال پولیس نے گمشدہ بچے کو چوبیس گھنٹے کے اندر تلاش کر لیا بچے کے والد کا پولیس کی کاوشوں اور انتھک محنت کا اطراف ڈسٹرک پولیس آفیسر چکوال محمد بن اشرف کی طرف سے انسپیکٹر قیوم خان اور ان کی ٹیم کو شاباش انچار چوکی جامعہ باد چنیوٹ کے اے ایس آئی نصراللہ خان کی کارروائی موزادر ہٹا اور تھٹا جانب سے دو منشیات فروش گرفتار ملزمان کے قبضے سے تیرہ سو ستر گرام چرس اور بائیس لیٹر شراب برامت گرفتار ملزمان بلال اور فیصل کے خلاف تھانہ بھوانہ میں مقدمہ درج تھانہ ڈسٹرک پولیس نے سوشل میڈیا پر اسلحے کی نمائش کرنے والے تین ملزمان کو گرفتار کر لیا ملزمان اسلحے کے زور پر شہریوں میں خوف و حراس پھیلاتے تھے ملزمان عبدالباسد علی حیدر اور حاذب کے قبضے سے تین پسٹل اور پمپ ایکشن برامت تھانہ ڈسٹرک پولیس آفیسر چکوال محمد بن اشرف کی ہدایہ ستگرہ پولیس کا منشیات فروشوں کے خلاف کریک ڈاؤن ملزم محمد زہیب سے تین عدد شراب کی بہتنے برامت مقدمہ درج ستگرہ پولیس نے منشیات فروشوں سے شراب کی چالو بھٹی اور شراب برامت کر لی بدنا میں زمانہ منشیات فروش بشیر احمد کو شراب کشید کرنے والے آلات سمیت گرفتار کر لیا ڈسٹرک پولیس آفیسر عمر سعید ملے کا کہنا ہے کہ ستگرہ پولیس کا منشیات فروشوں کے خلاف کریک ڈاؤن جاری رہے گا منشیات فروش انسانیت کے دشمن ہے کسی رایت کے مستحق نہیں یہ تھی اب تک کی خبریں مزید اپ ڈیٹس اور خبروں کے لیے وزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ www.psea.tv